اللہم صلی اللہ محمد و لالے محمد و بارک و سلام اسلام علیکم یوٹی فیملی میں لے کے آئے ہوں آپ کے لئے زبردست قسم کی افغانی ملائک کوفتہ گریوی ایسی زبردست ریسپی ہے کہ اس کے لئے میں نے لیا ہے ون ٹی سپون لال مرچ اور ون ٹی بل سپون لیا ہے دھنیا پاودر فور ٹی بل سپون لیا ہے بیسن ہاف ٹی سپون لیا ہے گرہ مسالہ فور ہری مرچنگ رینڈ کی ہے ہاف ٹی سپون لیا ہے میں نے اس کے اندر زیرا پاودر ون ٹی بل سپون لیا ہے میں نے اس کے اندر ادرک لسن کا پیسٹ یہ بیسک چیزیں ہیں اور یہ دو بڑے سائز کے میں نے جو پیاس تھے وہ گرینڈ کر کے پانی ڈال کے اور ایک بڑے سائز کا پیاس چوپ کر کے اس کا پانی اچھے طریقے سے نکال لیا ہے ون کیجی میرے پاس تھا میرا کیمہ اور اس کے بعد اس کو میں نے دو بار مشین سے نکلوایا جو میں نے پیاس گریڈ کیے تھے اور اچھے طریقے سے ان کا جو ہے پانی میں نے نکال لیا تھا اور یہ ہری مرچے جائیں گے ہماری تقریباً ٹو ٹی بل سپون ہوں گی یہ ادرک لسن کا پیسٹ جو تھا میرے پاس ون ٹی بل سپون تھا وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد میں ایڈ کروں گی لال مرچ جنگی کشمیری لال مرچ تھی میرے پاس وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اور یہ دھنیا پوڈر جو ون ٹی بل سپون میں نے لیا تھا اور ہاف ٹی سپون لیا تھا گرمہ سالہ اور ون ٹی سپون میں نے لیا تھا اس کے اندر زیرا پاوڈر یہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو جو ہے اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے یہ اس کی زبردست ریسپی ہے اور جو ہمارا بیسن تھا بیسن اس لئے چنے کا پاوڈر بھی آپ فور ٹی بل سپون لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو بیسن بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ محصر کو کنٹرول کرتا ہے اور کوٹی لال مرسپی میں نے ون ٹی سپون لے لی تھی اس سے ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے اس کو میں بہت اچھے طریقے سے مکس کروں گی اتنا مکس کروں گی کہ یہ بلکل ریشے ریشے ہو جائے گا اور سارے جو انگریڈینٹس ہیں بہت اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس ہو جائیں گے آپ کے پاس چوپر ہے تو آپ چوپر کی مدد سے بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں نہیں تو ہاتھوں کی مدد سے بھی یہ بہت زبردست قسم کا ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ محنت کافی ہوتی ہے کہ تقریباً میں نے تین سے چار پانچ منٹ کے لیے اچھے طریقے سے اس کو مکس کیا تھا یہ دیکھیں جے کس طریقے سے میں اپنی ہاتھوں کی مدد سے بلکل اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں کہ سارے جو میری انگریڈینٹس ہیں وہ بہت ہی اچھے طریقے سے آپس میں مکس ہو جائیں چوپر میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنی چوائس ہے باقی اگر زیادہ آپ سپائسی رکھنا چاہیں تو اور بھی مسالہ جات آپ ان کو ڈبل کر سکتے ہیں جتنا آپ مکس کرنا چاہیں اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں مناسب رکھوں گی یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے میری ساری چیزیں مکس ہو چکی ہیں ون ٹی سپون میں نے لیا اس کے اندر سالٹ اور آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے مسالے میں بھی جائے گا اور تقریباً میں نے ٹو ٹی بل سپون مزید بیسن ایڈ کیا تھا کیونکہ مجھے اس کا محسر فیل ہو رہا تھا اس کے بعد میں نے ان سب کے کوفتے بنا لیا اچھے طریقے سے سوری ویڈیو میری تھوڑی سی صحیح نہیں بنی لیکن یہ ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے میں نے پریس کیا اور اس کے بعد میں نے کوفتوں کو شیپ دے دی ہے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے کیسے میں ان کی شیپ دے رہی ہوں تقریباً میرے فوٹی کوفتے بنے تھے میری تقریباً جو ہے ون کے جی تھا میرا کیمہ پیور اور دو بار میں نے مشین سے نکلوایا تھا یہ ساری انگریڈنٹس ایڈ کیے تھے اور میرے فوٹی کوفتے بنے تھے اور ماشاءاللہ سائز بھی ان کا بلکل زبردست تھا یہ نہیں ہے کہ بہت چھوٹا چھوٹا تھا آپ جب اس کی ہونے کی ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کوفتے بہت زیادہ بڑے سائز کے بھی نہیں اچھے لگتے تقریباً یہ کہ نارمل ہونے چاہے اس کے بعد میں نے فوٹی بل سپون آئل لیا ہے اور ہم کوفتوں کو ہلکا سا گولڈن کریں گے بہت زیادہ آپ لوگوں نے براؤنی کرنا میڈیم ٹو لو فلیم بھی آپ نے ہلکا سا اس کو گولڈن کرنا ہے جیسے یہ کلر ہے میرے کلرش در دارک فیل ہو رہا ہے لیکن آپ نے یہ اتنا دارک نہیں کرنا کیونکہ میرے جو میٹ ہے اس کا کلر دارک ہے ویسے یہ گولڈن ہوئے ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے وہ براؤن نہیں ہوئے لیکن اس کا کلر جو ہے دارک ہے تو اس لیے یہ ایسا فیل ہو رہا ہے اس کے بعد میں نے ایک خوبصورت سی کڑھائی لے لیا ہے اور یہ دیکھیں اس کا پانی میں نے اچھے طریقے سے ڈرائی کرنا ہے ڈرائی کرنے کے بعد میں نے ہاف کپ جو ہے آئل لیا ہے میں نے تو اندازے سے ڈال لیا تھا لیکن ہاف کپ تھا تیز پاتلی ہے میں نے تین لونگ لیا ہے اور اس کے بعد چار سے پانچ چھوٹی الیچی لی ہے اور پانچ چھے میں نے اس کے اندر کالی مرچیں ایڈ کر دی تھی اس کا ہم تڑکا بنائیں گے اس سے یہ ہوگا کہ اس کا فلیور بہت زبردست آتا ہے اور جو ہم نے گرینڈ کے دو بڑے سائز کے پیاز وہ ایڈ کر دیں گے کیونکہ ہمیں گریوی تو چاہیے نا کیونکہ اس میں ٹوماترو تو ایڈ ہونے نہیں ہے جب تک پیاز ویسے جب تک کوفتوں میں پیاز نہیں ہوتے نا تب تک اس کی زبردست قسم کی جو ہے گریوی نہیں بنتی اور آپ کو پتہ ہے کہ گریوی کے بغیر سالن کھایا ہی نہیں جاتا اور میں نے تقریباً جو ہے ہافٹی سپون یہاں پر لیا تھا خوشک لسن کا پاورڈر میرے پاس تھا اور میں نے ہافٹی سپون ادھر لیا ہے دھنیا پاورڈر اور ہافٹی سپون ہی میں اس کے اندر لوں گی جو ہوں ہمارے پاس گرم مسالہ ہوتا ہے یا آپ زیرہ پاورڈر ایڈ کرنا چاہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور میں نے تقریباً ہافٹی سپون سے بھی کم جو ہے سالٹ ایڈ کیا تھا کیونکہ جو گریوی ہے ہم نے اس میں بھی تو ایڈ کرنا ہے نا تاکہ اس میں یہ پھیکی پھیکی سے نہ ہو اس کے بعد جی میں نے تقریباً ایک پیالی لے لی تھی دہی کی کیونکہ دہی بھی ایڈ کرنا تھا کیونکہ ٹماٹر اس میں جائیں گے نہیں اور گریوی بنانی ہے اور ویسے بھی دہی کے ساتھ بہت زبدس قسم کا جو ہے وہ ٹیسٹ آتا ہے اور ماشاءاللہ بہت مزے کا لگتا ہے اس لئے میں تھوڑی دیر کیلئے اس کو پکاؤں گی کہ جو اس کا پانی ہے اچھے طریقے سے دہی کا ڈرائی ہو جائے اور ہمارا مسالہ اچھے طریقے سے جو پک جائے اس میں دہی کی سمیل نہ ہے ایک اور ٹپ دوں گی جب آپ دہی ایڈ کریں تو جو آنچ ہے اس کو کم کر دیا کریں لو فلیم کر دیا کر اس طرح دہی میں پھٹکڑیاں نہیں بنتی ٹوینٹی کوفتے میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے تھے کیونکہ میں نے ٹوینٹی رکھ دیئے تھے ان کو میں ہلکا سا یہاں پر جو ہے وہ فرائی کروں گی زیادہ نہیں کروں گی بلکل ہلکا سا کروں گی تاکہ جو گریوی ہے اس کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو جائے کیونکہ تقریباً میں نے 5 سے 8 منٹ کے لیے کوفتے میڈیوم تو لو فلیم پر کک کیے تھے آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے یہ دیکھیں فرائی ہو گئے تقریباً میں نے 1.5 گلاس اس کے اندر پانی ڈال دیا تھا ٹھیک ہے تاکہ ہم نے اس کی گریوی بنانی ہے یہ میں نے سپونٹ کے مدد سے اس کو اچھے طریقے سے کہ ہر طرف سے پانی ان کے اندر چلا جائے اور گریوی بھی مکس ہو جائے اچھے طریقے سے اور ایک چمچ میں نے اٹھ کیا یہاں پر ٹیپ ہے کیونکہ میرا جو بیٹ تھا وہ کافی سخت تھا تو میں نے اس لئے اس کے اندر جو ہے نا تھوڑا سا ایک سٹیل کا چمر ڈال دی یہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے گل جائے کہ اگر آپ سوڈا نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ یہ سپون ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر میں دیکھ رہی ہوں کہ ابھی میں نے 1.5 ٹی سپون بلیک پیپر ڈالی ہے اس کے اندر اور 1.5 ٹی سپون میں نے لیے کسوری میتھی کسوری میتھی کو میں نے روست کر لیا تھا توے پر آپ نے 1.5 ٹی سپون ملائی تھی میرے پاس 4 ٹی سپون میں نے اس کو تھوڑا سا دور ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر لیا تھا اور 2-3 منٹ میں نے اس کو آنچ پر رکھ دیا تھا تاکہ یہ جو ہلکا سے اس کا آئل نکل ہے آپ کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ملائی اس لئے ایڈ کی ہے کیونکہ جو میں چاہتے ہوں گھر کی چیزیں ہوں ہم انہیں یوز کریں ملائی بھی بلکل ویسے ہو جاتی ہے جیسے کریمیں اگر آپ تھوڑا سا دور ڈال کے آپ اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کریں گے تو وہ ویسے ہو جائے گی زبردس قسم کی ہماری افغانی ملائی کوفتے گریوی ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں ماشاء اللہ کتنا مزیدار لگ رہے ہیں ٹیسٹ اتنا آؤٹ کلاس ہے اس کا آپ ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فرینڈ سرکل میں شیئر کیجئے گا یہ دیکھیں جی کتنا مزدار لگ رہے اور فلیور بھی بہت مزے کا تھا چلیں جی ویلوگ کا اینڈ کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا میں نے بہت محنت سے سپیشل آپ کے لئے یہ ریسپی بنائی ہے اور آپ نے لازمی لائک کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے میری ویڈیو کو اپنے فرینڈ سرکل میں لازمی شیئر کرنا ہے اگر اس ریسپی کے متعلق کوئی بات پوچھ نہیں ہو تو آپ نے مجھے لازمی کمنٹ کرنا ہے چلیں جی اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیار رکھے